لکش اسپورٹس اکیڈیمی دوارہ آجید منڈل کرکٹ سنگھ سے سمبت اور اتر پردیش کرکٹ سنگھ سے مانتہ پرابت ساتھویں آل انڈیا پرائز بنی لکش چیمپینس ٹرافی کرکٹ پردیو گیتہ کا گورکپور میں تین مارچ سے دس مارچ تک گورکپور میں کیا جا رہا ہے جس کے سمبت میں لکش اسپورٹس اکیڈیمی کی سچیو ڈاکٹر تیلوک رنجن نے پریس وارتہ کے مادیم سے بتایا کہ اتر پردیش کے سب سے بڑے پروسکار راشی والے لیگ آدھاریت اس کرکٹ پردیو گیتہ کو ریلوے کرکٹ گراؤنڈ اور سنٹر انڈیوز کلالیش کے میدان پر آجید کیا جائے گا جس میں دیش بھر سے لگوار آٹھ پرمکٹی میں لکش چیمپینس ٹرافی کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گی سفید گینسے رنگین کٹ میں 2020 اووروں کے لیگ آدھاریت اس کرکٹ پردیو گیتہ میں آٹھ ٹیموں کو دو پول میں باٹا جائے گا جس میں سے پرتیگ پول کی ٹیمیں ایک دوسرے سے میچ کھیلیں گے اور پرتیگ پول سے دو دو سرفسٹ ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے پرویش کریں گے لکش اسپورٹس ایکیڈیمی کے سچیوٹ ڈاکٹر تیلے کو رنجن نے بتایا کہ آئیو جن سمیتی نے سفل آئیو جن کے لیے تقنیقی سمیتی سہیت آن یہ کئی کمیٹیوں کا گھٹھن کیا گیا ہے تقنیقی سمیتی اور امپائروں کے پینل دوارہ ہی آٹھ ٹیموں کو دو پول میں باٹا جائے گا پردیش کے سب سے بڑے پروسکار راشی والے اس پرتیوگیتہ کے ویجیتہ ٹیم کو تین لاکھ روپے نگد و لکچے چیمپینز ٹرافی و اوپو جیتہ ٹیم کو دو لاکھ نگد و اوپو جیتہ ٹرافی پردان کیا جائے گا ساتھی پرتیوگیتہ کے سرفسٹ کھلاڑی کو بارہ ہزار نگد سرفسٹ بلے باز سرفسٹ گیند باز کو کرمشاہ گیارہ گیارہ ہزار کا نگد پروسکار و ٹرافی دیا جائے گا امہم پرتیوک میچ میں شاندار پرتیوگیتہ کرنے والے کھلاڑیوں کو پور پتکار سوریہ یوگیشور سنگھ کی سمرتی میں مین آبدہ میچ کا نگد پروسکار و ٹرافی بھی دیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ اتر پردیش کرکٹ ایسوسیشن دورہ مانیتہ پرابت اس پرتیوگیتہ کو سفل بنانے ہے تو بی سی سی آئی کے امپائر اشونی من دھیانی وہ انتر راشتیہ اسکورر ایس پی سنگھ کے نیتروت میں سات سدسیہ بی سی سی آئی استر کے امپائروں و اسکورر کی ٹیم آئے گی جن کے دشاہ نردیش میں بی سی سی آئی کے نیموں کے انتر پرتیوگیتہ کو آئیوجیت کیا جائے گا پچھلے ورش کی طرح اس ورش بھی تھرڈ امپائر کی ویبستہ کی گئی ہے جو میچ کے دوران میدان میں کیمروں سے نظر رکھے گی جسے کی رن آؤٹ سہیت آنیا نڑے دینے میں مہت پورو بھومی کا نبھائے گی اس اوسپ لکش اسپورٹس اکیڈیمی کے سنرچک حرش سینا سنیوکت سچیو ڈاکٹر مدیت گوپتہ اوپادیہ سنتوش تیرپاٹی شفیق ایمہ صدیقی منیش سنگ راجن راو ڈاکٹر ایم پی سنگ حسن ندیم ارمیند مشرا پنکج مشرا سرویش شیرواستو نشانت تیرپاٹی اجید شیرواستو ویجید شیرواستو ڈاکٹر ایبراہیم شلیندر گپتہ پریتوش بانگڑ اجیمال منوج پریم سہیت آن ایک کھلاڑی وپادادکاری اوپستیت رہے اس سماندھ میں گورکپنی سے بات کرتے ہوئے لکش اسپورٹس اکیڈیمی کی سچیو ڈاکٹر تیلیوک رنجن نے کہا لکش اسپورٹس اکیڈیمی جو پچھلے چھ سالوں سے آل انڈیا کرکٹ ٹورنمنٹ کراتا ہے اس کا یہ ساتھ ماہ برجن ہے جو تین مارچ دوزار چوبیس سے شروع ہو کے دس مارچ دوزار چوبیس کو سماپت ہوگا اسی سے سندر میں یہ ریس کانفرنس آئیو جید کی گئی ہے سر کل کتنے ٹیمیں ہر بار کی طرح اس بار بھی آٹھ ٹیمیں ہوں گے جن کو دو پول میں باتا جائے گا یہ چار چار لوگوں کے اس کے بعد ایک فائنل ہوگا یہ روپی کا سب سے بڑا پرائز بنی ٹورنمنٹ ہے اس میں ویجیتا ٹیم کو تین لاکھ روپے وہ ویجیتا ٹیم کو دو لاکھ روپے دیے جاتے ہیں اس کے علامہ انڈیویزول پرائزز بھی ہوتے ہیں مہناب دی سیریز کا پرسکار ہے جو 21,000 روپے کا ہوتا ہے بیسٹ والر بیٹس ویٹس من کا جو ایوارڈ ہوتا ہے وہ 21,000 روپے کا ہوتا ہے اس کے علامہ جو سارے مہجز کھیلے جاتے ہیں اس میں مہناب دی مہجز کا ہی پرسکار ہوتا ہے جو 21,000 روپے کا ہوتا ہے یہ آپ کے ہی پرانے سی یوگی یوگیشور سنگھ کے نام پہ ہی دیا جاتا ہے سر ابھی تک ہمارے پاس لگوک پندرہ ٹیموں کی پول تیار ہے جو آنے پہ لئے تیار ہے اس میں سے آٹھ ٹیموں کو ہم کو سیلیکٹ کرنا ہے اسی لئے ابھی پول بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا کن ٹیموں کو ہم سیلیکٹ کریں گے یہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہے لیکن جو ٹیمیں پرستاویت ہیں اس میں اگر آپ نے نام سنا ہوگا انٹرنیشنل پلیئر برندر سرن ان کے آنے کی سمباؤنا ہے اس سمائے کے کرنٹ پلیئر رنگپو سنگھ کے آنے کی سمباؤنا ہے اور دھیر سارے آئی پیل اور آلماس سارے رنجی پلیئر جو کرنٹ کے ہیں ان کے آنے کی سمباؤنا ہے یہ تین مارچ سے شروع ہوگا اور دو گراؤن پہ ہوگا ہر بار کی طرح ریلوے کرکٹ گراؤن اور سن ٹین ڈیوز گراؤن پہ اب کی بار اچھی بات یہ ہم درسکوں کی بھی ڈیمان تھی باقی سب کی یہ ٹی ٹونٹ فارمیٹ میں ہو گیا تو ایک ہی دن میں ہم دو میچ ایک گراؤن پہ کر دیکھیں ہم یہ آمنتری ٹورنیمنٹ ہوتا ہے ان میٹیشنل جس میں سارے خرچے لچ سپورٹ ایک ڈمی وائن کر دی ہے تو ہم جو لسٹ ہوتی ہے اس میں جس میں بڑے پلئیرز کے نام زیادہ ہوتے ہم لوگ ان کو پریائیٹیز دیتے